رادے رادے جے شی کشنا جے بابا مہن رام کی کیسے آپ سبھی آشا سب کشل منگل ہوں گے بابا مہن رام کی کرپہ آپ سبھی پر بنی رہے گی آج کی ویڈیو میں ہم بابا حرینات کی قطع سننے والے ہیں انہوں نے عالم پور میں ایک مندر بنایا تھا جہاں ہم بابا مہن رام کی سندہ دشن کر سکتے ہیں یہ مندر بہت ہی اچھا ہے بہت یہاں پر بارہ شیولنگ ملتی ہیں یہاں کے درسن بہت ہی عدبت مانے جاتے ہیں بابا مہن رام کی بھکتوں کی منو کامنا یہاں پہ بہت زیادہ پون ہوتی ہیں اور بابا حرینات جنہیں بابا رکم سنگھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آشا ہے آپ کو آج کی ایک اتھا سننے میں پسند آئی ہوگی ان بھکتوں کے بارے میں جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھی بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولنا تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی ناٹیفیکیشن آپ کو سمیہ پر اور سب سے پہلے مل سکے پتر پردیش راجے میں مجفر نگر جلے میں بھومہ کھیڑی ایک گاؤں ہیں جہاں پر چودری کالے راموہ شیمتی حکم دیوی کے گھر ایک بچہ ہوا تھا جس کا نام رکم سنگھ رکھا گیا رکم سنگھ کے تین بھائی اور بہن بھی ہیں رکم سنگھ ہلکی سی عمر سے عمر میں ہی دلی کے ڈی ڈی اے میں نوکری لگ گیا تھا یہ بچپن سے ہی بابا مہن نام کی بھکتی کرنے لگا تھا یہ دھارمک سنسکار اسے اپنی ویراسک میں ملے چودری کالے راموہ شیمتی حکم دیوی بابا مہن رام کے پرم بھکتے رکم سنگھ بچپن میں ہی کئی بار اپنے ماتا پتہ کے ساتھ کالی کھولی جا کر بابا مہن رام کے درشن کر کے آتا تھا بابا مہن رام کے چرنوں میں ہمیشہ اس کا دھیان لگا رہتا تھا یہاں تک کی ویہ جب بے وجہ اپنی ڈیوٹی پر ہوتا بے بیٹھ کر بابا مہن رام کے بجن گانے لگتا بجن گانے لگتا ان کے دھیان میں مگن ہو جاتا جب ان کے ساتھی جب اس ویشے میں کچھ کہتے تو وہ اپنے ساتھیوں کو بابا کی مہیمہ سنانے لگتا ایک دن کی بات ہے کہ جب وہ اپنی ڈیوٹی پر تھا تو اس کا ایک ساتھی مشین دوارہ پارک کی گھاس کابو کر رہا تھا تو مشین میں جڑا بیل کچھ دیرے دیرے چل رہا تھا کام کچھ زیادہ تھا تو جلدی نپٹانا تھا سمیہ کم تھا اور ان کے اس ساتھی نے اس سے بیل ہاکنے کی پراتھنا کی جسے مان کر وہ اپنی بیل ہاکنے میں مدد کرنے لگا بیل ہاکتے سمیہ رکم سنگھ نے بیل کو دو ڈنڈی ماری جس کے کارن وہ رنڈی بیل کے شریر پر امڑ گئی ڈنڈی کے نشان بیل کے شریر پر پڑے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ اپنے آپ کو تھکاننے لگا وہ ڈیوٹی دے کر گھر چلا گیا اور گھر آ کر اس نے کھانا پینا بھی نہیں کھایا وہ سوچتے سوچتے کہ اس نے ایک پشو کو اتنی جوڑ سے دنڈی ماری رات بھر اس نے نیند بھی نہیں آئی اس کا دن بلکل اچات ہو گیا یعنی خراب ہو گیا جس کی وجہ سے وہ تین دن ڈیوٹی نہیں گیا تین دن بعد جب وہ اپنی پتنی جب وہ اپنی ڈیوٹی پر پہنچا تو وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس کی تین دن کی گیر حاضری نہیں ہے اس کی ویباک کے ایس ڈی او نے اسے بتایا کہ تم تین دن سے لگاتار آ رہے ہو اس کی ویباک کے چودری نے بھی اس بات کی پشتی کی کہ سٹور کیپر نے سب کے سامنے اسے بتایا کہ تم پہلے کی طرح ان تین دنوں میں لگاتار آئے ہو صبح کام کرنے کے اجاروں کو تم روز لے جاتے ہو اور پھر شام کو واپس تم خود اپنے ہاتھوں سے جمع کرتے جا رہے ہو اب تو سب کی یہ بات سنکر رکم سنگھ سوچ میں پڑ گیا کہ میں تو تین دن سے ڈیوٹی ہی نہیں آ رہا ہوں اور یہاں میں لگاتار ڈیوٹی دے رہا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے گھر بھی اور ڈیوٹی پر بھی میں جب گھر تھا تو میری جگہ ڈیوٹی کس نے دی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جب تین دن گھر رہا تو بابا مہن رام نے میری جگہ تین دن کی ڈیوٹی دی یہ خیال آتے ہی وہ بھاو ویبھور ہو گیا اس کی آنکھوں میں پریم کے آسو جل جلا آئے اس نے سوچا جب بابا مہن رام میری جگہ میرے روپ میں ڈیوٹی دے سکتا ہے تو مجھے بھی سب کچھ تحاک کر اس کی شرن میں چلے جانا چاہیے اور وہ اسی سمیہ ڈیوٹی چھوڑ کر کالی کھولی والے کی شرن میں آ گیا اور آج تک کھولی والے کے چرنوں میں رہ رہی ہیں انہوں نے دلی یوپی حریانہ و راجستان میں اپنی محنت سے وہ بابا کی کرپا سے بابا کے انیکوں مندر بنوائے ہیں جن میں آلمپور و دلی میں ناتھوپور مکھے ہیں یہ مندر دیکھنے یوگ ہے اور ان کی سادگی و چہرے کے تیج کے آگے بھگتوں کا مستق اپنے آپ جھک جاتا ہے ان کی سب سے بڑی و چہستہ یہی ہے کہ انہے بھگتوں کی طرح یہ کبھی کھیلتے نہیں ہیں انہوں نے اپنے شیرمک سے ایک بار جو واقعے نکال دیا وہ ہر حالت میں پونڈ ہوتا ہے ان کے سامنے پہنچنے پر مناستک سے ناستک بھی بابا مہن رام کی وشواس کرنے لگتا ہے بابا مہن رام پر مجبوط وشواس کرنے لگتا ہے ان کی آنکھوں میں اپنے چیلوں کے پرتی جو اپنا پنجھ لگتا ہے ان کا اُلے کرنا بڑا مجھکل ہے ان کے چہرے پر دیکھ کر ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ مانو سامنے خود بابا مہن رام ساکشا تروپ مر بیٹھی ہیں ان کے شیشوں کی سنکھا کے بارے میں انمان لگانا آسنبھا ہے ہجاروں دکھیوں ان کے بجن اور بابا کی کرپا کرے سنکٹوں سے چھٹکارہ پا چکے ہیں بابا کی دوجھ پر آلمپور مندر میں اور باقی دنوں میں ناتپور مندر پر ان کے دشن کر کے دھنے ہو سکتے ہیں اب انہیں بھاگ بھاگت جنر رکم سنگھ نہیں بلکہ پیار وہ شردہ کے بابا ہرینات کے نام سے جانتے ہیں یہ تھی بھاگت ہرینات کی قطعہ جن کا آلمپور میں ایک مندر بھی استحابیت ہے جہاں پر ہم بابا کے دشن کر سکتے ہیں ان کو بھاگت رکم سنگھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کا استی نام رکم سنگھ ہی تھا مگر ان کے پیارے بھاگت انہیں ہرینات کے نام سے جانتے ہیں امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دینا چینل پر نئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ساتھ ہی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ اور بھی لوگ ہمارے جی بی امار گروپ کے ساتھ جوڑ سکیں ہمارے ساتھ یہاں تک بنے رہنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دہنے والد موسیقی